بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی وز دودھ اور جلیبی کاربو ہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتی ہے اس میں کیلشم اور پروٹین بھی ہوتا ہے دودھ اور جلیبی کو کھانے سے جسم کی فوری توانائی بحال ہوتی ہے اور جسم میں گرمی پہنچتی ہے سردیوں میں زیادہ تر گھروں میں دودھ اور جلیبی شوق سکھائی جاتی ہے اور یہ کوئی اتنی زیادہ نقصان دے بھی نہیں ہے سردیوں کے موسم میں ہڈیوں میں درد ہونا ایک عام سی بات ہوتی ہے خاص طور پر جوڑوں کے درد کے بہت سے مریض سردیوں کے موسم میں جوڑوں کے درد سے پریشان نظر آتے ہیں تو ایسے میں اگر ایک بار دودھ جلیبی دن میں صرف ایک بار کھا لی جائے خاص طور پر ناشتے کے ٹائم تو اس سے ہڈیوں کی سوزش میں نہ صرف کمی ہوگی بلکہ دودھ جلیبی کی گرمی سے دردوں میں بھی آرام ملے گا چھوٹے بچوں کو بھی اگر صبح ناشتے میں دودھ جلیبی ہفتے میں ایک دفعہ بھی کھلا دی جائے تو یہ کاربو ہائیڈریٹ کیلیشم اور پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے ساتھ ہی یہ بچوں کے لیے ایک مکمل اور صحت سے غزائیت سے بھرپور ناشتہ ہوتا ہے یا اگر شام میں بھی دیا جائے تو یہ غزائیت سے بھرپور ہوتا ہے دودھ جلیبی سردیوں میں استعمال کی جائے تو ناک کا بند ہونا یا پھر نزلے کا بہنا بخار اور سردد تو اس صورت میں اگر گرم چیزوں کا استعمال کیا جائے تو اس کیفیت کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ چھوٹے بچے یا بڑھتے لڑکے لڑکیاں نوجوان اگر ہفتے میں ایک سے دو بار دودھ جلیبی کا ناشتہ کرتے ہیں یا شام میں کھانا پسند کرتے ہیں تو ان کو ایسے بہت سے مسائل سے نجات مل سکتی ہے ساتھ ہی پٹھوں کے کھنچاؤ کو بھی ختم کرتی ہے پٹھے جسم کو نہ صرف حرکت دینے میں استعمال ہوتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام امور ادا کرنے میں بھی ان کا فعال ہونا بہت ضروری ہوتا ہے مگر سرد موسم میں سوزش اور سختی کے باعث شدید درد کی شکایت بھی ہو جاتی ہے ایسے میں صرف ایک پیالہ دودھ جلیبی نہ صرف پٹھوں کے سوزش کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ ان میں گرمی فراہم کر کے ان کی نقل و حرکت میں آسانی بھی پیدا کرتا ہے اگر آپ کو شیرے میں تر جلیبیاں میٹھا زیادہ پسند نہیں تو آپ جلیبی کو شیرے کے بغیر بھی بنا کر کھا سکتے ہیں حلوائی سے لانا چاہتے ہیں تو اسے کہیں کہ وہ جب گرمہ گرم جلیبیاں تلے تو انہیں شیرے میں نہ ڈالیں آپ اگر گھر میں بناتے ہیں تو تھوڑا کم میٹھا شیرہ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر صرف جلیبیوں کو تل کر ڈائریکٹ دودھ میں ڈال کر بھی دودھ جلیبی کھائی جا سکتی ہے اس طرح مٹھائی کا یا بہت زیادہ میٹھے کا جو نقصان ہے اس سے بھی تھوڑا بچے رہ سکیں گے جبکہ بچوں کو تھوڑا میٹھا دیا جا سکتا ہے یا وہ نوجوان جن کی بہت زیادہ نقل و حرکت بھاگ دوڑ رہتی ہے انہیں بھی تھوڑا میٹھا کھانے میں کوئی حرج نہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ